ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ECE کے حوالے سے Early Childhood Education کے حوالے سے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارا لرنر ہے جو سیکھ رہا ہے سوسائیٹی سے اور سکول سے اور وہ لرنر جو ہے آہستہ آہستہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں انکلکیٹ ہو رہی ہیں ہم اگر اس کے حوالے سے بات کریں ECE کو آگے لے کے چلیں اور یہی پروسس کی کنٹینوٹی لے کے جائیں تو جو ہمارا ینگ لرنر ہے اس کے اندر ہم کون سی چیزیں کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں پہلی بات Awareness Awareness کس سے related ہے ہمارے SDG goals جو ہیں اس میں جتنے بھی ہم نے mention کی ہیں ان سب کے بارے میں اس کو ہم نے Awareness دینی ہے پانی کو ضائع نہیں کرنا جنگل کو کاٹنا نہیں ہے درختوں کو کیسے ہوگانا ہے پلانٹیشن کیا رول پلے کر سکتی ہے آلودگی سے کیا پرابلم ہوتے ہیں یہ جتنے بھی اس کے goals ہیں 17 goals ہیں ہم اس کو پر discuss کر چکے ہوئے ہیں میں دوبارہ discuss نہیں کرنا چاہ رہا ہم اس کو پر جو ہم پہلے discuss کر چکے ہیں 17 goals انہی کو اگر آپ اپنے ذہن میں لکھیں تو ہم نے اس بچے کے اندر Awareness پیدا کرنی ہے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ اس سے related جو knowledge ہے وہ اس کو provide کرنا ہے ہم نے جیسے آپ کو بتایا آپ ایک class کے اندر ایک چھوٹا سا project mini project launch کر کے جس کی cast بھی کچھ نہیں ہے جو economic burden بھی آپ کے اوپر نہیں ڈال رہا آپ اس کے ذریعے اس کا knowledge جو ہے وہ بھی اس کو دے سکتے ہیں اور اس knowledge کو skills میں develop بھی کر سکتے ہیں skills اس کے اندر convert کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے اس کے important factor ہے وہ ہمارے پاس values ہیں جب ہم values کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر standard of good اور bad ہے آج بہت سے معاشرے کے اندر خاص طور پر ہم developing countries کی بات کرتے ہیں تو رشوت لینے والا نارشوت کو برا سمجھ جان رہا ہوتا ہے نہ دینے والا اس کو برا سمجھ جان رہا ہوتا ہے problem کہاں ہیں problem ہمارے value system میں ہیں اگر دینے والا یہ سمجھ رہا ہوگے یہ برا کام ہے جو لے رہا ہو وہ سمجھ رہا ہو یہ برا کام ہے تو نہ تو رشوت دینے والا دے گا اور نہ لینے والا لے گا problem جو ہے وہ ہماری سوچ سے آتی ہے ہمارا جو value system ہماری سوچ سے develop ہو چکا ہوا ہے جس میں اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہ جاتی problem وہاں سے آتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ایسے behavior develop ہوتی ہیں اور وہ continuity in the behavior جو ہے وہ ہماری habits بن جاتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے ان کی core values کو sustain کرنا ہے اب objective کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بتانا ہے اس کو بتا دی ہم نے awareness دے دی اس کو knowledge بھی آ گیا اس کا value system develop بھی ہو گیا اس کو پتا چل گیا کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے اس نے اس انداز میں action بھی کرنا شروع کر دیا اس کی habit جب develop کرنی ہے تو جب تک اس کی habit develop نہیں ہوگی اس وقت تک وہ sustain نہیں کرے گا اب ہمیں values جو ہے ان کی sustainability کیلئے ضروری ہے کہ اس کی جو habit develop ہوئی ہے اس کی اتنی زیادہ continuity ہو جائے کہ وہ اس کی طرف سوچنے چھوڑ دے تو پھر وہ sustainable development ہوگی اور وہ sustainable development جو ہے وہ promote کرے گی transform کرے گی sustainable society کی طرف یعنی ہم نے جو ایک idea develop کیا تھا جو ہم نے goals بنائے تھے وہ ایک theoretical part تھا جب وہ عمل میں آئے گا تو وہ ایک reality میں change ہو جائے گا جب وہ ایک society بنے گی تو وہ جو ہمارا theme تھا وہ convert ہو گیا transform ہو گیا ہمارے پاس اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں ہم جو relevant actions ہیں appropriate جو actions ہیں ان کو ہم address کریں جو particularly sustainable development کے ساتھ related ہیں اس کے بعد جو ہمارے young learners ہیں ان کو daily life کے اندر ایک ان کا حصہ بنا دیں جنہیں ان کی جو practical life ہیں اور جو وہ learn کر رہے ہیں ان دونوں کے درمیان bridging کریں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں we can say integrated curriculum لے کے ہیں جو ہم پڑھا رہے ہیں وہی وہ practical life کے اندر کریں اور جو practical life میں ہو رہا ہے اس کے اندر ان کا اکس نظر آنا چاہیے جیسے میں نے آپ کو ایک example دی تھی کہ کسی بھی country کے اندر اگر رشوت کو ختم کرنا ہے پہلے سوچ بدلنی ہے سوچ بدلنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھا دیا اس کی habit develop ہو گئی اب society کے اندر جانا اس نے اس کے خلاف جہاد کر رہا ہے اس نے کہنا کہ جی میں نے رشوت نہیں دینی resist کرنا ہے تو وہاں سے جو society convert ہوگی تو وہ reality میں جو ہم sustainable society کا concept لے کے چاہر رہے ہیں وہ reality میں آ جائے گیا ت Emmels موسیقا